اسلام علیکم فرمز میں بار بار کہہ رہا ہوں میں پیار کرتا ہوں اس سے جس پر اس کی دادی کہتی ہے اپنے کمرے میں جائیے عریش تو عریش کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا جس پر عریش کے والد کہتے ہیں تم نے سنا نہیں امی جاننے کیا کہا ہے جاؤ اپنے کمرے میں ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا جس پر اس کی دادی اپنے بیٹے کو پکڑ لیتی ہے اور عریش کہتا ہے تو ماریں دس تھپڑ ماریں مجھے لیکن چھوڑ نہیں سکتا میں اسے جس پر عریش کی دادی کہتی ہیں کیا ہوگی ہے آپ کو آپ جوان اور بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں گے بس کیجئے ہم پہلے ہی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ دانیل کے دادا کی حالت بہت زیادہ بگر جاتی ہے اور سب لوگ بہت شوڑ مچاتے ہیں کہ ایمبولنس بلاؤ جلدی کرو دوسری طرف عریش کی دادی اپنے بیٹے کا وہ خط نکالتی ہیں جو اس نے خودکشی کرتے وقت لکھ کر رکھا تھا اور انہیں سب یاد آتا ہے کہ کس طرح میرا بیٹا پڑا ہوا تھا زمین پر اور اس کے پاس یہ خط پڑا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا پیاری امی جان مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی لیکن آپ کو روکنے کا میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے میں نازیہ سے بلکل شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن اب جو میں جا رہا ہوں مجھے بس یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں آپ کی گود میں لیٹنا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سارے گھر والے ہسپتال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گزنفور آ کر بتاتا ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے اب ان کی حالت سٹیبل ہے اور عریش کی دادی زاہد سے کہتی ہیں زاہد ایچے تو نہ کیجئے بس ٹھیک ہے بھائی صاحب تو زاہد کہتا ہے ڈاکٹر گرے انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور وہ آپ کو بیٹھیوں کی طرح سمجھتے ہیں آپ کو بہت چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں جی ہمیں معلوم ہیں تو زاہد کہتا ہے پھر بھی آپ ان کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی خاطر اپنی بٹی کو چھوڑ دیا اپنی جائدات سے آخ کر دیا اپنے گھر میں اس کا نام بھی نہیں لینے دیا اور پھر بھی آپ تو غزنفر کہتا ہے دیکھئے زاہد بھائی یہ موقع نہیں ایسی بات کا جس پر زاہد کہتا ہے یہی موقع ہے اب بحضور نے مجھ سے کہا تھا تم فکر نہ کرو میں سادیا سے بات کروں گا وہ میری بات نہیں ڈالے گی تو غزنفر کہتا ہے امی جان میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے تو زاہد دالین سے کہتا ہے کہ آپ بھی گھر جائیں میں اب بحضور کے پاس خود رکوں گا تو دالین کہتی ہے نہیں میں نہیں جاؤں گی میں یہی رکوں گی دادا کے پاس تو عریش کہتا ہے آپ سب لوگ گھر جائیں میں یہی رک جاؤں گا تو دالین کہتی ہے میں نے کہا نا میں رک جاؤں گی میں یہی رہوں گی دادا کے پاس تو عریش کی دادی کہتی ہیں کہ آپ بھی رک جائیے دالین کے ساتھ ہو سکتا ہے انہیں آپ کی ضرورت ہو جس پر سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں پھر اگلے سن میں دکھایا جاتا ہے کہ دالین اور عریش دادا صاحب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دادا صاحب آپ ٹھیک ہیں یا میں ڈکٹروں کو بلاؤں تو دادا صاحب کہتے ہیں تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو تو دالین کہتی ہے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے دادی مان گئی ہیں جس پر دادا صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مان گئی ہیں اور عریش بھی یہی کہتا ہے کہ دادا صاحب مان گئی ہیں تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ فوراں انگوٹھی پہنا دو تو عریش کہتا ہے آپ کہیں تو ابھی پہنا دوں دادا صاحب کہتے ہیں لوگوں کے سامنے پہنانا تاکہ وہ مکر نہ پائیں تو عریش کہتا ہے اب کوئی بھی مکر جائے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں تو دادا صاحب کہتے ہیں میری بچی کا بہت خیال رکھنا عریش کہتا ہے دادا صاحب آپ فکر نہ کریں اس کا میں اتنا خیال رکھوں گا کہ ایک دن آپ خود کہیں گے بہت ڈیل دی ہوئی ہے تھوڑا ٹائٹ کر لیں جس پر دالین کہتی ہے بڑا آیا ڈیل دینے والا تو میں بتاتی ہوں میں تو دادا صاحب کہتے ہیں آپ کے ہونے والے شہر ہیں بیٹا عزت کرتے ہیں عرش پروکسنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک امپلوئی آتا ہے اور آ کر کھڑا ہوتا ہے تو علتمش کہتا ہے کہ ریپلائی آ گیا ان کا تو وہ کہتا ہے جی سیک تو علتمش کہتا ہے جواب دے دیا انہوں نے تو وہ کہتا ہے جی سیک وہ لوگ مان گئے ہیں تو علتمش کہتا ہے گوڈ آفس میں بتا دو تو امپلوئی کہتا ہے لیکن سر یہ ہوا کیسے تو علتمش کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے جی آپ نے کہا تو تھا تو علتمش کہتا ہے یاد رکھنا پیار کے لیے پیسہ چلتا ہے پیسے کے لیے پیار پیسہ پیار کے بغیر چل جاتا ہے لیکن پیار پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا تو دوسری طرف دالین ایک لڑکی سے کہتی ہے کہ میں کافی دیر سے کیفیٹیریا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے کدھر ہے تو وہ کہتی ہے میں وہیں جا رہی ہوں آپ میرے ساتھ آ جائیں تو وہ کہتی ہے تو دالین کہتی ہے آپ کبھی کوئی ایڈمٹ ہوا بھی یہاں پر تو وہ کہتی ہے نہیں تو دالین کہتی ہے آپ ڈاکٹر ہیں وہ کہتی ہے نہیں دالین کہتی ہے تو نرس ہیں وہ کہتی ہے نہیں میں والنٹیئر ہوں تو دالین کہتی ہے ولنٹیئر لیکن کیوں تو وہ کہتی ہے ایسے ہی دالین کہتی ہے بھائی اگر میں کرنے لگی نا ولنٹیئر تو میری دادوں میری پھٹائی لگا دیں اور اگر غلطی سے ان کی پوتی کو کسی کے جراسیم لگ گئے تو پھر کیا ہوگا تو وہ لڑکی کہتی ہے یہی تو مزہ ہے سٹرینجر سے دل کی بات کرنے کا دو پال ہم ساتھ چلے اور پھر وہ اپنے راستے ہیں ہم اپنے راستے یوں تو پھر کبھی کوئی کسی کی مدد ہی نہ کرے تو دالین کہتی ہے بات تو ساگیا لیکن میری دادے کا کون سمجھائے گا یہ تو لڑکی کہتی ہے کیوں تو دالین کہتی ہے تھوڑی ہیں ایسے انہیں مشکل سے باتیں سمجھ جاتی ہیں تو دالین کہتی ہے میں نے آپ کو اپنی زنگی کی پھوڑی داستان سنا دی لیکن آپ کا نام نہیں پوچھا تو وہ کہتی ہے ایزا دالین سمجھتی ہے ایزا تو وہ دوبارہ بتاتی ہے ایزا نہیں ایزا تو دالین بہت احران ہوتی ہے کہ اتنے سارے مطلب اتنے چھوٹے سے نام کے تو وہ کہتی ہے اب اس نام کو ثابت پہ تو کرنا ہے دالین کہتی ہے کیا مطلب تو وہ بتاتی ہے اتنی ذمہ داری ہے اس نام کی دالین کہتی ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ تو میرا تو نام بہت اچھا ہے چھوٹا سا دالین شزادی جیسے تو ایزا کہتی ہے خود بھی تو شزادیوں جیسی ہیں ایسے آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں تو دالین کہتی ہے میرے دادا ایرمیڈ ہوئے تو دوسری درف التماش اپنی بہن کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے اور سنو بیٹا تو وہ کہتی ہے اب میں آپ سے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں کہ اب انجھے بیٹا کہیں تو التماش کہتا ہے اور سنو کیا حالت دادا کیسے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے بہتر ہیں تو التماش کہتا ہے اور تم تو وہ کہتی ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو وہ بتاتی ہے عریش کی بات پکی ہو گئی ہے تو ہل تماش کہتا ہے عریش کی کس سے جس پر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے دالین سے تو وہ کہتا ہے آپ نہیں جانتے تھے وہ اسے محبت کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کب سے تو وہ کہتا ہے ہمیشہ سے آپ کو نہیں پتا تھا بھائی تو وہ کہتا ہے وہ یعنی اپنے خلط دیسیجنز اپنے پاس ہی رکھتا ہے مجھے دوسر لوگوں سے پتا چلتا ہے اور کیا منگنی ہوگی تو وہ کہتا ہے آپ کے بغیر منگنی کیسے ہو سکتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اس ٹوپیٹی میں نہیں شامل ہوں گا تو وہ کہتا ہے بھائی وہ اچھی لڑکی ہے تو وہ کہتا ہے وہ نہیں تم بہت اچھی ہو کہتا ہے میں خوش ہوں بھائی تو وہ کہتا ہے اچھا پھر بات کرتے ہیں اتنے میں عریش کی بہن آ جاتی ہے اور کہتا ہے التمش بھائی سے بات کر رہی تھی بتایا تھا انہیں عریش بھائی کا تو وہ کہتا ہے بہت حیران ہو رہے تھے تو عریش کی بہن کہتا ہے مطلب انہیں بھی نہیں پتا تھا کہتی ہے نہیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور نہ پتا چلتا اگر وہ ٹیٹو نہ بنواتی تو تو وہ عریش کی بہن کہتی ہے کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے اپنے بھائی کے لئے دالین جذباتی ہے پتا نہیں کیا کرے گی تو وہ کہتی ہے وہ ٹھیک رہے گی وہ انہیں بہت چاہتی ہے دیکھا نہیں they both love each other تو عریش کی بہن کہتی ہے اور تم جس پر وہ کہتی ہے میں کیا تو وہ کہتی ہے تم بھی تو انہیں پسند کرتی ہو نا تو وہ کہتی ہے ہاں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ دالین کے ساتھ کچھ رہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ عزہ اور دالین کی بہت زیادہ باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو عزہ پوچھتی ہے کہ آپ کرتی کیا تو دالین کہتی ہے میں پیار کرتی ہوں تو عزہ کہتی ہے all right اس کے علاوہ تو دالین کہتی ہے اس کے علاوہ کچھ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا مجھے ایک ذرا سا گھمے دوران کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے اس شیڑ بولتی ہے اور کہتی ہے میں تو عریش عریش کرنے کے لئے اور کچھ کرتی نہیں ہوں تو عزہ کہتی ہے وہ بھی پیار کرتا ہے یہ پھر اسی ون سائیڈیڈ ہے تو دالین کہتی ہے میں جاننا لے لوں اس کی منگنی ہونے والی ہے ہماری جس پر عزہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو دالین کہتی ہے ایک چیز دکھاؤں اور جو ٹیٹو اس نے اپنی بازو پر بنوایا ہوتا ہے اور کہتی ہے بہت انگامہ ہوا تھا گھر پہ اور بہت ڈانٹ بھی پڑی تھی اور انکار بھی کر دیا تھا لیکن وینچلی سب مان ہی گئے تو عزہ کہتی ہے دادا کو اسپیسل پہنچانے میں آپ کا ہاتھ ہے تو دالین کہتی ہے نہیں یار وہ پچھلے پچیس سال سے بیمار ہیں تو عزہ کہتی ہے بچیس سال تو دالین کہتی ہے باہر سے جتنے سٹرونگ لگتے ہیں اندر سے اتنے ہی سوفٹ ہیں تو عزہ کہتی ہے پچیس سال پہلے کیا ہوا تھا تو دالین کہتی ہے میں تمہیں تم کہے سکتی ہوں تو تم رہنے دو بہت پرسنل بات ہے ہم آپس ہمیں رسکس نہیں کرتے تو عزہ کہتی ہے ایسا کیا ہے تو دالین کہتی ہے تھی چلو تم ایسا سوچو کہ ایسے بہت کسی قریبی شخص نے دھوکہ دیا ہو اور اس سے بہت بہت نقصان پہنچا اور پھر وہ نقصان پہنچا کے گائب ہو گیا ہو بھاگیا ہو تو عزہ کہتی ہے بھاگ گیا دوبارہ ملے نہیں پوچھا نہیں کہ ایسا کیا کیوں اس نے تو دالین کہتی ہے نہیں نہیں پوچھا اب اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا پوچھنا کا کیا فائدہ وہ جہاں بھی ہو ہمیں اس سے کیا تو عزہ کہتی ہے آپ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے بہت آرام سے تو دالین کہتی ہے میری زندگی حرام ہوئی ہوئی ہے کیا بات کر رہی ہو تم تو دالین کہتی ہے بسکلی اس سب میں جو دالین کی دادی ہیں وہ وکٹم ہیں اور میری حرکتیں اس سے ملتی ہیں اور ان کو اس سے نفرت ہے تو مجھ سے بھی نفرت ہوئی تو عزہ کہتی ہے کہ جتنی نفرت ہے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں کوئی بدلہ یا کچھ اور تو دالین کہتی ہے بدلہ کس بات کا دادی کا جو جانا تھا وہ تو چلا گیا البتہ ہاں دادا بلکل اندر سے ختم ہو گئے ہیں زندہ ہیں بھی اور نہیں بھی تو عزہ کہتی ہے بچک جتنے بھی دکھیوں لیکن بہن کو تو نا نہیں نہ بول سکتے تو دالین کہتی ہے تمہیں کیسے پتا کہ وہ ان کی بہن ہے تو عزہ کہتی ہے تم نے تو بھی کہے کہ وہ اس کی دادی ہیں جس پر دالین حیران ہو جاتی ہے تو عزہ کہتی ہے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے تو اب میں چلتی ہوں تو وہ کہتی ہے تم بولو یہ کہہ رہی ہو تو وہ کہتی ہے دل تو چاہ رہا ہے تمہاری مہنی پر بھی ہوں تو دالین کہتی ہے ہاں تو تم آ سکتی ہو تو عزہ کہتی ہے میں مزاق کر رہی ہوں دالین کہتی ہے کہ میں تو سیریس ہوں تو وہ کہتی ہے اڑی شور تو پھر دالین کہتی ہے شیڑ گھر کی وارثوں نواب شیڑ کی اکھلوتی پوتی جس پر ایزہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور دالین کہتی ہے جب تک شور نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں کرتی چلو اب نمبر دو اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایزہ فوراں سے لسٹ کی طرف جاتی ہے جدر پیشنٹس ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور اسی روم میں آتی ہے جہاں پر اس کے دادا ایڈمیٹ ہوتے ہیں لیکن اندر نہیں جاتی اور پھر ایزہ اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے بابا سے سلام دعا کرتی ہے اور کہتی ہے بابا وہ ٹھیک نہیں ہے اس پر اس کے بابا کہتے ہیں کون اپنے میں اس کی ماما آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے جس پر اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا اپنے فون کیوں نہیں اٹھایا تو ایزہ کہتی ہے کہ اچھا سوڑی اور پھر دکھایا جاتا ہے گزنفر اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے اس بات میں آ کر آپ نے غلط فیصلہ کر لیا ہے زائد بھائی آپ کو بلیک میل کرتے رہے حالانکہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ دالین عریش کے لیے اور اس گھر کے لیے بلکل مناسب نہیں ہے یہ الفاظ بھی آپ ہی کہیں تو وہ کہتی ہے گزنفر ہم عریش کے لیے اور اس گھر کے لیے دالین کو تیار کر دیں گے ہم کہہ چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب تو وہ کہتی ہے مطلب یہ کہ بات ہو چکی ہے آپ فکر نہ کیجئے گزنفر کہتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ عزہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نانا بہت زیادہ بیمار ہے اس کی بابا کہتی ہے تو میں بہت شوک ہے نا ان سے ملنے کا تو عزہ کہتی ہے نہیں ابا میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ انہیں پتا چلے کہ امی کا فیصلہ غلط نہیں تھا ہم بہت خوش ہیں یہ تو انہیں پتا چلنا چاہیے نا تو اس کی بابا کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہاری امی خوش ہیں تو عزہ کہتی ہے میں آپ کو لکھے دے سکتی ہوں کہ ہمیں بہت خوش ہیں میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہم کی غلط فہمی دور کریں وہ تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے کہ ہم تو اس کی بابا کہتی ہے وہ ہمارے باڑے میں کچھ بھی سمجھے ہم اب ان کے لیے اگزیسٹ نہیں کرتے تو عزہ کہتی ہے آپ نہیں چاہتے نہ کہ امی ملے تو بابا کہتی ہے میں تو بہت چاہتا ہوں بیٹا یہی تو میری زنگی کا ایک گلڈ ہے کہ میری وجہ سے تمہاری ابی سے اس کا خاندان چھوٹ گیا مگر کیا فائدہ جب بھی ہم نے کوشش کی امدھت کارے گئے ایک بار دو دھکے دیر کر نکالے گئے اس تکلیف سے دوبارہ گزرنے کا کیا فائدہ بھول جاؤ اس قصے کو اور اپنی امی کے سامنے ذکر نہ کرنا بہت ناراض ہوں گی تو عزا کہتی ہوں نے کچھ بھی نہ بتاؤں اس کے بابا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تو عزا کہتی ہے اگر وہ ملے بھی نہ ہی گزر گئے تو امہ کو دکھ نہیں ہوگا اس کے بابا کہتے ہیں تمہاری امی کے لئے وہ بہت پہلے ہی گزر گئے تھے پھر دکھایا جاتا ہے دادی دالین کے لئے ایک ریس لے کر آتی ہیں اور دالین وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ کبھی ایسا کچھ پہنا ہی نہیں کہ مجھے نہیں لگتا میں کیری کر پاؤں گی تو دادی کہتی ہے جی ہم جانتے ہیں آپ ساری کیری نہیں کر سکتی لیکن تھوڑی دیر کو سٹیج پہ بیٹھنا ہے پہن لیجئے گا دالین کہتی ہے لیکن پھر بھی میں کچھ اور نہیں پہن سکتی تو بوا کہتی ہے پہن لیں گی تھوڑی نروی سو رہی ہیں تو دادی صاحب کہتی ہے جی ہم جانتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو بوا وہاں سے چلی جاتی ہے تو دادی صاحب کہتی ہے انہیں کب فارک کر رہے ہیں آپ دالین کو اب بوا کی ضرورت نہیں ہے منگنی کے بعد یہ ہمارے ہاں شیفٹ ہو جائیں گی اور اڈیش اسلام آباد والے اپارٹمنٹ میں شیفٹ ہو جائے گا تو دالین کے ولد کہتی ہے لیکن پھر بھر بھر بھی کیوں تو دادی کہتی ہے کہ ضروری ہے دادی میں بابا اور دادا کے بغیر نہیں رہ سکتی انہیں نہیں چھوڑ سکتی دادی کہتی ہے ہم آپ کو انہیں چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے آپ گھنٹا دو گھنٹا آ کے یہاں جتنا دی چاہیے وقت ان کے ساتھ گزاریے لیکن پھر واپس آپ ہمارے ہاں آ جائیے تو دالین اکتائے وے کہتی ہے دادی تو دادی کہتی ہے ہم نے گزنفر ممتاز سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ عریش کے لیے ایک اچھی دلہن اور اس گھر کے لیے ایک اچھی بہو ثابت ہو سکیں سمجھ جائی ہے آپ کو تو دالین کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن بھوا کو تو لینے دے میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی دادی کہتی ہے دالین آپ کو اپنے بچپن کو خیر بات کہنا ہوگا دیکھیں آپ کی منگنی ہو رہی ہے زنگی کا ایک نیا رکھ ہے اور دالین کے بابا اسے اشارہ کرتے ہیں چھپ رہنے کے لیے پھر دکھایا جاتا ہے کہ دانیل اور عریش ایک ہڈل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور دانیل پر کوئی چھپ بیٹی ہوتے ہیں تو عریش کہتی ہے ہوا کیا ہے تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں تو عریش کہتا ہے میں نہیں بتا سکتی تو دانیل کہتی ہے بس تم اتنا یاد رکھنا کہ تم اس شادی کے لیے میں نے تمہارے لیے بہت بڑی بڑی کھڑبانیاں دی ہیں تو عریش کہتا ہے جب تک کھڑبانی کے بارے میں بتاؤ گی نہیں تو پتا کیسے چلے گا تو دانیل بتاتی ہے کہ دادی صاحب نے کہا ہے کہ بوہ کی میں چھٹی کر دوں کیونکہ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو عریش کہتا ہے چلو میں دادی جان سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہے یہی بات ہے تو دانیل کہتی ہے نہیں وہ مجھے انگیجمنٹ پر بنارسی ساری پہنانا چاہتی ہیں جس پر عریش بھی ہران ہو جاتا ہے اور دانیل کہتی ہے گوٹھی بھی تمہاری امی والی پہنانا چاہتی ہے جس پر عریش ہران ہوگی کرتا ہے نو تو پھر دانیل کہتی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے نہیں سوٹا تھا کہ میں تنی عدد سے تیاری کروں گے وہ تو سیدھا شادی کے تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں تو عریش کہتا ہے شادی مگنی نہیں ہو رہی شادی کہاں سے ہو رہی ہے تو دانیل کہتی ہے کہ اب اسے مجھے شادی کے بعد جیسے چلتے ہیں کھانا پکاتے ہیں وہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے تو عریش کہتا ہے یہ تو صحیح ہے تم نے ان سے کہا نہیں تو دانیل کہتی ہے کہا تھا لیکن تمہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا ہے تو عریش کہتا ہے دیکھو دالین چلو ہم دادی سے بات کرنے چلتے ہیں تو دالین کہتی ہے نہیں دادی سے بہت ڈانٹ پڑے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈھائیں کیوں